ایک بار پھر سے جینیو سرکھیوں میں ہیں ایک بار پھر جینیو جنگ میدان میں تبدیل ہو گیا جنگ کا کھاڑا بن گیا اس بار لڑائی چھاتروں کے گھٹوں کے بیچ میں ہیں ہنسا کے بعد سیاسی روٹیاں سیکھنے میں بھی لوگ کوئی کریج نہیں کر رہے ہیں ہر کوئی اس لڑائی میں کودنا چاہتا ہے پڑائی اور لڑائی کے بیچ سیاسی چڑھائی کون کون کرنا چاہ رہا ہے ایک ریپورٹ کے ذریعے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جینیو کی یہ تصویریں دیکھئے اور ان تصویروں کو دیکھ کر اندازہ لگائی بیتی راہ کا وہ راز جب جینیو میں نکاپوش پدماشوں نے یونیورسٹی پر حملہ کیا قریب آدھے گھنٹے تک چالیس سے پچاس نکاپوش گنڈوں نے یونیورسٹی کے ہاؤسٹل میں بوال مچایا راستے میں آنے والے ہر چھاتر کو کچل دیا اور یہ سب کچھ وہی ہوا جہاں چھاتر اس امید سے جاتے ہیں کہ ان کا بھاوش بہتر ہوگا مارپیٹ کی ان تصویروں نے ایک بار پھر جینیو کو سرکھوں میں لاکر خڑا کر دیا چھاتروں کا الزام ہے کہ نکاپوش گنڈے اے بی وی پی کے تھے اور ان کے نشانے پر تھی جینیو چھاتر سنگ کے ادھیاکشہ آئیشی خوش جو سمیسٹر کے لیے ہونے والے ریجسٹریشن کے لیے جا رہی تھی لیکن شاید گنڈوں کو یہ منظور نہیں تھا جینیو میں ہوئے پوال کے خراف الگ الگ شہروں سے آواز بھی بلند ہوئی اے ایمیو میں چھاتروں نے جینیو کیلئے آواز اٹھائی ممبئی کی سڑکوں پر بھی سوال اٹھے بہت خراب لوگ ہیں یہ سب بھار سے آئے ہیں لوگ انہوں نے کر آئے سب کولاڑی اور سریعہ تھے ان کے ہاتھ کے اندر میں نے خود دیکھایا آنکھوں سے جینیو کے اندر یہ جو ہے ایک پوری طریقے پروجیت حملہ تھا وارس اپ جو ہے چیٹ بھائیرال ہو رہی ہے ایک گروپ کے اندر باقاعدہ دیکھ کیا گیا ہے کہ ہمیں جو ہے پانچ بجے کے بعد یا چھے بجے کے بعد جینیو ہوسٹل کے اندر جانا ہے اور وہاں پہ جو سٹیڈنٹس یونین کی جو عدیش یا ان کی جو چیٹ ہے ان پہ حملہ کیا گیا ہے یہ ایروسٹیز کولیجز میں جب بچے سیف نہیں ہیں تو کہاں سیف ہوگا اس کا مطلب ہے کہ پولیس ہمارے تماشا ہی بنی ہوئی ہے دلی کی جامعہ ملیا یونیورسٹی میں چھاتروں نے جینیو میں ہوئی حنصہ پر حلہ بولا جینیو میں ہوئے ببال پر اب سیاسی سوال بھی اٹھنے لگے ہیں چھاتروں کے سخم پر اب سیاست دان اپنا نمک لے کر اکٹھا ہو گئے ہیں چھاتروں کے لڑائی میں اب نتاؤں کو سیاسی فائدہ نظر آنے لگا ہے یہ انیورسٹی کے ہنگامے پر اپنا ووٹ بینک چمکانے کے لیے سیاسی دن نکل پڑے ہیں مودی جی اور عمیت شاہ جی دیش کے چھاتروں اور یوہوں کو اتنا پریشان اور اتپیڑک مت کیجئے کہ پورا دیش آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے گنڈوں پر لگان لگائیے اور انہیں گرفتار کیجئے ورنہ دیش کے بھوشے کا کیا ہوگا بھارت کے دارالحکومت کیپیٹل میں اس طرح کی گندی حرکت کی جاتی ہے اور دیڑھ گھنٹے تک پولیس حرکت میں نہیں آتی اپنے چہروں کو چھپا کر نخاب لگا کر لاتھی روڈز کے ساتھ اندر گھس کر سٹوڈنٹس پر حملہ کرتے ہیں ایک خوف اور دہشت کا ماحول دیڑھ گھنٹے تک پیدا کرتے ہیں بی جے پی سرکار کسی بھی کیمپس پر ان کی نیتیوں کا ورود برداشت نہیں کر سکتے ہیں اور اس کا یہ نتیجہ ہے اور آپ اس پرکاز سٹوڈنٹس کے آواز کو دبا نہیں سکتے جینیو کے ہنگامے کے بہانے اور وپخش کے نشانے پر بی جے پی ہے اور اس معاملے پر بی جے پی کاروائی کی بات کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے بی جے پی کی طرف سے ساف کر دیا گیا ہے کہ دوشیوں کو کسی بھی حال میں بخشا نہیں جائے گا دیکھئے کسی بھی جو سچھا سنسطان ہے کوئی بسپیدیا لے ہو یا آنے کوئی کالیج ہو اس پرکار کے بیواد کا کوئی اوچت نہیں ہے اس پرکار کے بیواد نہیں ہونے چاہیے میں نے پہلے بھی کہا تھا آج بھی کہہ رہی ہوں شیکشک سنسطانوں کو راجنیتی کا اکھاڑا نہ بنایا جائے اس سے ہمارے جتنے بھی چھاتر ہیں ان کے جیون پر اثر پڑتا ہے ان کی پرگتی پر اثر پڑتا ہے میں آشانویت ہوں آشاوادی ہوں کہ راجنیتی کا اکھاڑا اور راجنیتی مہرے کی طرح استعمال چھاتروں کو نہیں کیا جائے گا کہ جینیو کی ستتی بہت ہی بڑی کرٹیکل دکھ رہی ہے جس پرکار سے وہاں ہنسہ ہو رہی ہے اور جو طریقہ ہے ہنسہ کا سو لوڑنا پتھر بٹانا مو باندھنا پھر آنا اچانک ٹیک کرنا رونڈ سے مارنا ایک پرکار سے آپ ایک آتنکی کاروائی کے روپ میں دیکھ رہے ہیں اس کو برداس نہیں کیا جانا یہ چہے جوٹی جینیو کے بوال کے بعد پولیس پریشیاسا نے کاروائی شروع کر دی ہے دلی کی پولیس کی طرف سے کاروائی شروع کر دی گئی ہے لیکن جینیو میں ہوئی ہنسہ کا اثر اب یوپی کے شہر شہر میں بھی نظر آنے لگا ہے سرکشا کے لیہاں سے اے ایمیو میں پولیسنگ پڑھا دی گئی ہے اور حفاظت کے انتظام کر لیے گئے ہیں سرکشا ہی درشتی سے ایک کمپنی آرے اپس دو کمپنی پی ایسی اس کے علاوہ واتر کینن فائر برگیٹ اور سیویل پولیس لیڈیز پولیس سبھی کو الٹ تینات کیا ہے جینیو میں جو کچھ ہوا اس میں سوچی سمچی سازش نظر آ رہی ہے نکاپوش گنڈوں نے گھنٹوں تک منمانی کی چھاتروں کو بری طرح پیٹا گیا اور وہی پولیس جو بینہ اجازت جامیہ یونیورسٹی میں خوز کئی تھی اس بار تماشا دیکھتی رہی لیکن پڑھائی لڑائی اور سیاست کے اس خیل میں بھوشیت چھاتروں کا ہی پرباد ہوتا نظر آ رہا ہے اور ووٹ بینک نیتاؤں کا بھرتا دکھائی پڑ رہا ہے بیرو ریپورٹ آر نائن ٹی وی